افغان طالبان کمانڈر اور پاکستانی سیکورٹی حکام کا باب دوستی پر پہلا رابطہ ہوا ہے جس کے بعد باب دوستی کو دو روزہ بندش کے بعد پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے لیویز حکام کے مطابق افغان طالبان کمانڈر اور پاکستانی سیکورٹی حکام کا چمن میں باب دوستی پر پہلا رابطہ ہوا جس میں طالبان اور پاکستانی حکام کا باب دوستی سے متعلق اہم اجلاس ہوا ہے لیوز حکام کا کہنا ہے کہ باب دوستی کو دو روزہ بندش کے بعد پیدل آمدرفت کے لیے کھول دیا گیا ہے جس کے بعد دونوں جانب پھنسے پاکستانی اور افغان شہری آنے جانے لگے ہیں حکام کے مطابق پاکستان میں پھنسے افغان شہری افغانستان جا سکتے ہیں جبکہ افغانستان میں پھنسے صرف پاکستانی شہری واپس آ سکتے ہیں خیال رہے کہ افغان تالبان نے گرشتہ روز باب دوستی اور افغان سرحدی زیلا اسپین بولرک پر قبضہ کر لیا تھا جس کے بعد زیلا اسپین بولرک کے دفتری امور تالبان کے پاس آ گئے ہیں لیوز حکام کے مطابق بہاچیت کا اگلا دور باب دوستی سے تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے ہوگا ترجمان تالبان کا کہنا ہے کہ تالبان نے بیس سال بعد افغانستان کی جانب سے باب دوستی کا کنٹرول دوبارہ حاصل کیا باب دوستی پر تالبان نے افغانستان کا قومی پرچم اتار دیا اور تالبان امارات اسلامی کا سفید پرچم لہرا دیا گیا ترجمان تالبان نے اپیل کی کہ شہری اور تاجر آج باب دوستی کی جانب نہ آئیں دوسری جانب افغان محکمہ ٹرانسپورٹ نے تزدیق کی ہے کہ افغانستان میں چمن کندھار شہرہ پر تالبان نے کنٹرول کر لیا